اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں فرنڈز آف میں سے کافی جانا دوستو نے مجھے فیس بک پہ اور یہاں پہ یوٹیوب میں کمیٹس کیے ہیں اور مجھ سے پوچھا ہے کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ایک سے زیادہ موبائل فونز ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا وہاں پہ ٹیکس ادا کرنا ہے اور کون کون سا وہاں پہ ٹیکس ہے یا ہم ایک موبائل فون لے کے جا رہے ہیں یا ہم کچھ دن رہنا چاہتے ہیں وہاں پہ اور پھر واپس آنا چاہتے ہیں تو کیا ہمیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا یا ہمارے پاس اگر ایک سے زیادہ فون ہے تو ان پہ کتنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سارے سوال ہے تو آپ یہ ویڈیو انٹ تک دیکھتے رہے دوستو پاکستانی حکومت نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ جتنے بھی فونز پاکستان میں آئیں گے تو سب سے پہلے ان کو ریجسٹر کیا جائے گا اور اگر آپ پاکستان سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے تو آپ کو کوئی بھی جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ادا نہیں کرنا پڑے گی آپ کو جسٹ اپنے موبائل فون کا جو آئی ایم یا آئی نمبر ہے اس کو وہاں پہ ائرپورٹ میں کسٹم ڈیوٹی سے ریجسٹر کروانا پڑے گا اس کے بعد آپ ایک موبائل فون بلکل فری استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ایک سے زیاد موبائل فون ہے تو آپ کو ان کے لیے کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ پے کرنا پڑے گی آپ ایک سال میں پانچ موبائل فون جو ہے ان کو پاکستان لے کے جا سکتے ہیں لیکن ان میں سے جو ایک موبائل فون ہے وہ ہی فری ہوگا باقی کی جتنے موبائل فون ہوں گے ان کے اوپر آپ کو سات قسم کے جو ٹیکس ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے جس میں کسٹم ٹیکس ہے جس میں ریگولارٹی ڈیوٹی ہے جس میں سیل ٹیکس ہے اڈیشنل سیل ٹیکس ہے اس میں آئیٹی ڈیوٹی ہے اس میں موبائل لے ہوئی ہے اس کے بعد پروینشل ٹیکس دوستو جو پروینشل ٹیکس ہے وہ صوبائی ٹیکس ہے اور وہ صرف آپ کو اگر پنجاب کے کسی ائرپورڈ میں آپ اترتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بے کرنا پڑے گا دوستو یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس لیے لیا ہے تاکہ جتنے بھی موبائل فون جو کہ سمگل ہو کے پاکستان آتے ہیں یا جتنے بھی چوری شدہ موبائل فون ہے باہر سے پاکستان آتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے موبائل فون خرید دیں اور جتنا بھی پیسہ ہے وہ پاکستان میں ہی ہرچ کریں دوستو یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی دوست جانتا ہوتے تو مجھے کمٹس میں لازمی بتائیے گا ایک استعمال شدہ موبائل فون اور ایک نیا موبائل فون جو ہے اس پر ٹیکس جو ہے وہ ایک جتنا کیسے ہو سکتا ہے آپ نے ایک موبائل فون جیسے سیمسنگ جے فائی جو ہے آج سے تین سال پہلے خریدا تھا تو اس ٹیم اس کی پرائز اور ہوں گے تین سال استعمال کرنے کے بعد بھی جب آپ پاکستان اس کو لائیں گے مطلب ایک سے زائد اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو اس کے لئے جو ٹیکس ہے وہ آپ کو ایک نیا جو جے فائیو ہے اس کی قیمت کے برابر آپ کو ادا کرنا پڑے گا اب آپ نے تین سال پہلے موبائل فون لیا تھا لیکن جو ٹیکس ہے وہ آپ ایک نئے فون کا پی کر رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی لوجک ہے جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے اور دوسری بات یہاں پہ جو بھی پرائز لسٹ ہوگی جو کہ کسٹم ڈیوٹی آفیسر کے پاس ہوگی وہ الگ ہوگی اگر آپ نے ایک موبائل فون جو ہے وہ سعودی عرب سے خریدا ہے یا آپ نے ایک یوکے یا یو ایسے یا کسی بھی عرب کا انٹری سے خریدا ہے تو وہاں پہ جو پرائز ہیں وہ الگ الگ ہوں گے لیکن جو کسٹم ڈیوٹی ہے ان کے پاس جو وہ الگ ہوں گے تو وہ ٹیکس جو ہے وہ کیسی ایک جیسا بے کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہاں پہ انہوں کا ہے کہ ساٹھ ڈالر تک جو موبائل فون ہوگا اس پہ جو ٹیکس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں دوستو اب آپ مجھے بتائیں کہ ساٹھ ڈالر کا موبائل فون باہر سے کون لانا چاہے گا یا کون لانا رہا ہے کسی کے لیے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جتنا بھی مہنگا آپ کے پاس موبائل فون ہوگا آپ کو اتنا ہی زیادہ جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا پڑے گا دوستو موبائل فون پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ آپ کو بیس ویسے سے لے کے 38% کے درمیان جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے کا موبائل فون ہے تو آپ کو بیس ہزار سے لے کے پینتیس ہزار کے درمیان جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں پہ دوسری بات کہ کچھ دوست جو ہیں یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم پندرہ بیس یا تیس دن کے لیے پاکستان جا رہے ہیں تو کیا ہمیں اپنے موبائل فون کو وہاں پہ ریجسٹر کروانا ہوگا یا نہیں تو دوستو اگر آپ پاکستان تیس دن کے لیے جا رہے ہیں اور تیس دن کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے تو آپ کو کسی قسم کی ریجسٹریشن ہے وہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تیس دن تک جب بھی آپ اس میں کارڈ ڈالیں گے جو بھی پاکستانی کسی بھی نیڈورک کا تو تیس دن تک آپ کا موبائل فون چلتا رہے گا تیس دن کے بعد فون جا کے بند ہوگا تو اگر آپ تیس دن بعد واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی ریجسٹریشن جو ہے وہ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو میں جانتا ہوں اگر چوری شدہ موبائل فون یا سمگل شدہ موبائل فون پاکستان میں جاتا ہے تو اس کا گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک آورسیز پاکستانی ہے اور آپ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک فون لے کے جا رہے ہیں یا آپ اپنے مام آپ کے لیے ایک فون لے کے جا رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو دو موبائل فون کی اجازت ہونی چاہیے ایک جو آپ کے استعمال نہیں ہوگا اور ایک آپ کسی کو گفٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ایک استعمال شدہ فون جو ہے وہ پاکستان لے کے جا رہے ہیں تو اس پہ جو ٹیکس ہے جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ آپ کو نئے موبائل فون کے برابر نہیں پے کرنا چاہیے اس کے لیے کم سے کم کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو استعمال شدہ موبائل فون ہے جن کے پاس ریسید ہے کم سے کم ان کو آدھا ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا چاہیے دوسروں ہمیں بالکل ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا چاہیے اور ٹیکس پے کرنے سے ہی کنٹریز جو ہے وہ آگے جاتی ہیں لیکن اس قسم کے ٹیکس کے ایک موبائل فون جو ہے وہ باہر سے پاکستان لے رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ پنجاب ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سا ٹیکس ہے اوگے دوسروں یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی دوسروں اگر آپ ایک چالی ہزار مالیت کا موبائل فون باہر سے لے کر آ رہے ہیں پاکستان تو کم سے کم آپ کو سولہ ہزار یا سترہ ہزار جو ٹیکس ہے وہ پے کرنا ہوگا یہ میں ان موبائل فون کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے پاس ایک سے زیادہ ہے اگر آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے